بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان زیشان علی ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین ماہ مبارک رمضان کا مہینہ فضیلتوں کا مہینہ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں خداوند کریم نے اپنی مہمانی کی طرف دعوت دی ہے اور ہمیں صاحب کرامت قرار دیا ہے اس مہینے میں ہماری ہر سانس تسبیح کا ثباب رکھتی ہے ہمارا سونا عبادت ہے ہمارے عمال اس مہینے میں قبول ہوتے ہیں ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں بس ہم صدق دل سے صاف اور خالص نیت کے ساتھ گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے خداوند کریم سے دعا کریں کہ وہ اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق انعیت فرمائے حضرت علی بن مطالب علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس میں سب سے افضل ترین عمل کونسا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اب الحسن اس مہینے میں سب سے افضل عمل اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے ناظرین مہ مبارک رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اپنی تمام تر بھرکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے اس کی وجہ سے نفسوں کو راحت نصیب ہوتی ہے یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے مہ مبارک رمضان کی روشن راتوں میں دعائیں اور زیارات کا سلسلہ قائم رہتا ہے اور قربت پروردگار میں اضافہ ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان عام مہینوں کے درمیان عظیم مہینہ ہے اس لیے کہ وہ بقایہ مہینوں کے مقابلے میں بے شمار خصوصیتوں کی وجہ سے ممتاز ہے اس مبارک مہینے کا مطالبہ ہے کہ مرد مومن اس کے دنوں میں ایک نئی شان کے ساتھ نظر آئے لیکن یہ جدت اور نیاپن لباس کے اعتبار سے نہ ہو جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں وہ بہتر سے بہتر لباس پہنتے ہیں اور کھانے کے طوار سے بھی اس مہینے میں نئی نئی طرح کے کھانے کھاتے ہیں جیسے کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ان کے نزدیک روزوں کا نہیں بلکہ کھانے پینے کا مہینہ ہے یا ماہ مبارک رمضان ان کے نزدیک بھوک اور پیاس پر اپنے نفس کو عادی بنانا نہیں ہے بلکہ مومن کو فقرہ اور مساکین کی بھوک اور پیاس یاد آئے اور روز قیامت کی بھوک اور پیاس یاد کرے بلکہ ان کا مقصد تو صرف ترہ ترہ کے کھانوں سے لذت حاصل کرنا ہوتا ہے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سال اپنے نفس اور زندگی کا حساب کرے اس لیے کہ زندگی کا غبار دل پر چھا جاتا ہے اور انسان کو تلاش حقیقت سے لا پروہ کر دیتا ہے اور انسان اور اس کی ترقی کے بیچ حائل ہو جاتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آتے ہی انسان خود کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ جہالت ناومیدی کے غرد گبار کو اپنی سے دور رکھے اور نئی زندگی کی طرف آگے بڑھے جیسا کہ پروردگار عالم انشاء فرماتا ہے صاحب ایمان تمہارے اوپر روز اسی طرح لکھ دیئے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھ دیئے گئے تھے شاید جس طرح تم متقی بن جاؤ سور بقرہ آیت نمبر 183 ماہ مبارک رمضان حرکت و برکت کا مہینہ ہے چنانچہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس ماہ مبارک میں تبلیغ کے فرائز انجام دیتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو ماہ مبارک رمضان کی راتوں اور دنوں میں عبادات میں مصروف و مشغول رہتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے میں ایک سال کے برابر نیک عمل انجام دیتے ہیں ماہ مبارک رمضان قرآن حکیم کی بہار ہے سب سے پہلے پورا قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا قرآن کریم میں انسان ایک نظام عمل دیکھتا ہے جس کو وہ ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں انجام دینے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ پروردگار اعلیٰ میں ارشاد فرماتا ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسر زمانے میں رکھے یعنی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ اصلاح نفسیاتی خواہشات کے اعتبار سے ہدایت ہے پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم روزے رکھو تو لازم ہے کہ اپنے کانوں اپنی آنکھوں اپنی زبان اپنے ہاتھ اور اپنے سارے آزا اور جسم کو خداوند عالم کی ناپسندیدہ باتوں سے روکے رکھو لہذا ماہ مبارک رمضان کے فائدے اسی طرح تمام لوگوں کے لئے عام ہے جس طرح دین اسلام تمام لوگوں کے لئے ہے چنانچہ ہر لحاظ سے اس مہینے میں شایان نشان استفادہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تمام برکتوں سے فائدہ حاصل کرنا اس میں سے ہر ایک شخص پر لازم ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ہمیں اجازت دیں ہماری پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی